موسیقی 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 اور وہ بھی اپنی من کی بات بولے گا محلاؤں لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے چھوٹی سی بچی ہاتھ سال کی بچی اُنہاؤں میں ریپ ہوتا ہے موڈی جی بی جے پی کے ایم ایل ایک بارے میں کچھ نہیں بول سکتے ہیں ایک شب نہیں کہتے ہیں پہلی بار ہوا پہلی بار ہوا موڈی جی گئے ہندوستان کے بار اور آئی ایم ایف کی چیف نے موڈی جی سے کہا نرینڈر موڈی جی آپ ہندوستان کی محلاؤں کے لیے صحیح کام نہیں کر رہے ہو آپ محلاؤں کی مدد نہیں کر رہے ہو آپ کے دیش میں محلاؤں کے خلاف ایک کے بعد ایک اتیاچار ہو رہا ہے اور ہندوستان کا پردھان منتری شان تھے چھپے دیکھئے یہ ہندوستان کی بات نہیں ہے پہلی بار آپ دیکھ لیجئے ریکارڈ دیکھ لیجئے ستر سال کا ریکارڈ دیکھ لیجئے چاہے وہ جوالال نیرو ہو پیونیس سرما راو جی ہو واجپائی جی ہو گوڑا جی ہو کوئی بھی ہو پردھان منتری اس سے ستر سال میں اس پرکار سے کسی نے پہلے نہیں بولا ہے ہسری میں نہیں بولا ہے پورا دیش سمجھتا ہے کہ ہمارے جو پردھان منتری ہیں ان کو صرف ایک چیز میں انٹریسٹ ہے موڈی جی کو صرف موڈی جی میں انٹریسٹ ہے اور کسی چیز میں انٹریسٹ نہیں نریندر موڈی پردھان منتری کیسے بنے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نریندر موڈی جی چاہتے ہیں دلد مر جائے مائنورٹیز پر اتی اچار ہو دیش چل جائے محلاؤں پر بلد اتکار ہو ریپ ہو کچھ نہیں نریندر موڈی صرف یہ ایک بات سمجھنا چاہتا ہے کہ نریندر موڈی دیش کا پردھان تو دالکرہ سٹیڈیا میں راہل گاندھی اس پق سمبودت کر رہے ہیں شروعات میں وہ دلیتوں کے مدے پر بولے کہ دلیتوں پر اتی اچار ہو رہا ہے اور اس پق سیدھے طور پر وہ پردھان منتری کو اٹیک کر رہے ہیں پردھان منتری پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ محلاؤں کے سرکشہ نہیں ہو رہی ہے اور پردھان منتری مون رہتے ہیں اور انتراشتری جگت میں بھی اس بات کی چرچہ ہوئی ہے موڈی جی صرف اپنے من کی بات بولتے ہیں سیدھے طور پر نشانہ راہل گاندھی نریندر موڈی پر ساتھ رہے ہیں عام طور سے جنتہ جاج کے پاس جاتی ہے نیائے مانگتی ہے پہلی بار چار جاج جنتہ سے جا کر نیائے مانگ رہے ہیں تو راہل گاندھی اس وقت سمبودت کر رہے ہیں سی جی آئی کے کلاب مہابیوک پرستاو نوٹس کو خارج کی جانے کے بعد بھی سیاست بھی خوب ہو رہی ہے بی جی پی نے جہاں کانگریس پر نیائے پالکہ کو بادام کرنے کی ساجش کاروپ لگایا ہواین کانگریس بیک فوٹ پر ہے اور وکلب کی تلاش کر رہی ہے جہاں تک یہ مہابیوک یعنی امپیچمنٹ کا سوال ہے یہ وپکش کے لوگ منکیہ کو دھنیواز دینا چاہیے کہ انہوں نے کم سے کم دھیان سے اس کو پڑھ کر پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پہلے دن ہی پہنچتے اس کو کھوڑے کے ٹوپری میں پھینکنا چاہیے تھا کیونکہ یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ امپیچمنٹ پروسیڈنگز لائیں گے تو اس میں کون سے کون سے آپ کی اوروپ ہیں اس کو پبلک نہیں کر سکتے ہو مکنہ دیش کے خلاف امپیچمنٹ موشن دیا تھا نوٹیس دیا تھا اس کو اپراش پتی جی سباپتی راج سبا کی اچھیت سے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے تو یہ پرکریہ کے اسے جڑا ہوا مددہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور وپکشی دلوں کے لوگ قانون رائے مسورہ لے کے آگے کاروائی کریں گے جہاں تک کہ سامویدھانک پرویجن کی بات ہے پراؤدھان کی بات ہے وہاں یہ کہ چیئرمن اف راج سبا کو الزامات جو لگائے گئے ہیں جج کے خلاف ان کی تہہ تک جانا یا ان میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے وہاں تک جانے کی کا کرتوے ان کا نہیں ہے وہ ذمہ داری ان کے پاور سے باہر ہے ان کو صرف یہ دیکھنا تھا کہ جتنے نمبر ایمپیز کے دستخط ہونے چاہیے اتنے ہیں یا نہیں ہیں یہ لاست تھا جوڈشری جس کو آپ گرارے ہو تو یہ جو سارا ڈراما کیا ہے وہ میرے حساب سے شعبہ نہیں دیتا کسی کو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوٹی پارٹی ہو بڑی پارٹی ہو شعبہ نہیں دیتی منشری جی آئی کے خلاب مابیوک پرستاو کے نوٹس کے خارج ہونے کے بعد کانگریس کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے پور کانون منتری اور کانگریس نیتا اشونی کمار نے کہا ہے کہ ماملہ اپنی طرح کا پیرا ہے ایسے میں آگے کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سیچویشن ہے ہمارے پاس کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کوئی پہلے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جس کے مطابق ہم یہ آج کہہ سکیں کہ آگے کیا ہوگا ان کے اپنی جو ان کی بھاشا ہے اس میں آپ کہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے پرائیما فیسی it appears it appears it appears پھر روستر کی بات کی جو چار باقی جج کے دکتے ہیں اس کے بات کی تو جو چیف جسٹس ہے وہ ماسٹر آب دا روستر ہوتا ہی ہے یہ تو جسٹس آنند کا ججمنٹ ہے اس کے اوپر تو ان سب چیزوں سے پرتیت ہوتا ہے کہ یہ ساری سازش جو ہے کھیول جنیشری کے اوپر دباب بنانے کے لیے اور سرکار کو بدنام کرنے کے لیے کی گئی تھی اور ایسے میں جو پراشپتی نے کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور رویندر اسپخت میرے سے ہوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رویندر اسپخت راجنیتی لگاتار گرماری یہ ہے کانگرس جہاں آشوینی کماری کہہ رہے ہیں کوٹ میں کھڑے ہو کر کے کیونکہ انپریسیڈنٹیڈ ہے ایسا پہلے نہیں ہوا اس لئے ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ آگے کیا ہوگا کانگرس جانتی تھی کہ بہت زیادہ یہ پرستاو کئی ٹھہر نہیں پائے گا اس کارن سے اب وہ جنتہ کے بیچ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پرسان منطری کو گھیر دے کہ راحل گاندھی اس پرک سمبودیت کر رہے ہیں کیا کچھ چل رہا دیکھیں سجین آپ نے دیکھا کہ راحل گاندھی نے شروعاتھی کی کہ جنتہ جج کے پاس آتی ہے لیکن یہاں چار جج جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں تو کہیں نے کہیں اس پورے مسئلے کو کانگرس اور خود راحل گاندھی کے نیتریت میں پورا اسے لے کر جنتہ کے بیچ میں جانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ جاہی طور پر نہ تتھ تھا نہ پرکریہ اپنائی گئی تھی نہ صوبوت تھے اس لئے اسے ریجیکٹ کیا گیا ہے یہ کانگرس کوئی پتا ہے جہاں تک وکلپ کی بات ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے یا پھر کیا کریں گے جسا کہ اشوینی کمار بتا رہے ہیں لیکن وکلپ تو ہے کہ سپریم کورٹ میں ہی جانا کیونکہ یہاں پر تو راج سوا میں چیئرمن کے پاس جو پاور ہے انہوں نے اپنے پاور کا استعمال کر دیا اسے ریجیکٹ کر دیا آگے کیا ہوگا جاہی طور پر اس کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیں گے کانگریس یہی آروپ لگایا کہ سرکار کے دواب میں اس طرح کے فائدسلہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بکل ان کے پاس نہیں ہے ابھی دیکھیں تالکوٹرہ میں راحل گاندی بول رہا ہے کرناٹک بیدھان سوا چناؤں میں بھی اسی طرح کی باتیں سننے کو ملے گی راحل گاندی کے دوارہ دیکن فیکس تو فیکس ہوتا ہے فیکس کچھ نہیں تھا نئے تتھے نہیں تھے اور جس طرح سے خود ہی آروپ لگانے والے ایک طرح سے اپنے آسوست نہیں تھے کیونکہ میں بھی لائکلی ایسے ورڈ کا استعمال کیا گیا اور جو آروپ لگایا گیا تھے وہ بھی سپریم کورٹ جج بننے سے پہلے کتہ سیوائے روشٹر کو چھوڑ کر تو کہیں نے کہیں ریجیکشن کے بعد کانگریس کے لیے کافی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو ویپکچی ایکتہ تارتار ہو گئی ہے ویپکچی میں اب کوئی ان کے ساتھ آنے جو سات دل ہیں اس پر دو تین کو چھوڑ کر باقی بھی آئیں گے کہ نہیں یہ آسوست کانگریس کے نیتہ ہی نہیں ہوں گے دوسرا کی جب اس مسئلے پر لگتار مات کھا رہے ہیں اور مقصد جب جنتہ کے بیچ کانگریس کے مقصد کو راہول گاندی کے مقصد کو جب خود پردھانمتی نریندر موڈی لے کر جائیں گے امیشہ لے کر جائیں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا کیونکہ مقصد صاحب طور پر ہے جیسا کہا جا رہا ہے رام مندر سے سی جے آئی کو دور کرنا تھا فیصلہ نہ دے بلکل یہ جنتہ بھی بہت اچھے سے جانتی ہے اور جس میں یوں کہیں کہ سرکار کے پتی ڈسٹرسٹ یا پھر ڈسٹرس پیدا کی کرنے کی کوشش کی جاریتی وہیں ہو سکتا ہے کہ کانگریس کو یہ قدم بیک فائر ہی ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ رو اندر آپ کو اس بات چیت کے لیے